بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیں پہنچنے والے ایک تو جماعت میں پہنچ جائیں بہت ہی اچھی بات ہے الحمدللہ رب العرمین مسجد پہنچ گئے جماعت پہنچ گئے اعزان سن لیا آپ میں نہیں ایسا ہو رہا گاڑی میں بیٹھیں گھر میں بیٹھیں آفس میں بیٹھیں اعزان دیں فوراں کیوں وقت ہے فرشتے بھی یہی کر رہے ہیں فرشتے بھی یہی کر رہے ہیں فوراں یہ کام کر رہے ہیں آپ کی زندگی تو اتنے لوگ آکے کہتے ہیں نا مولانا یہ کون سا کام کریں ہمارے رسک میں برکت ہو کون سا کام کریں ہماری دھرمان میں برکت ہو جائے یہ کریں وہ کریں پتہ نہیں تغرے رکھیں گے وہ بلکل صحیح کام ہے وہ سب آپ ضرور کریں لیکن سب سے اہم کام کیا ہے آپ کی مناجات کی آواز اس درو دیوار پہ پھیل رہی ہے کہ یا اللہ یا اللہ کہنے کی آواز آ رہی ہو اتراف یہ گھر یہ مکان یہ جگہ یہ زمان گواہی دے کل خدا کے سامنے ہم نے اس بندے کو مناجات کرتے دیکھا رہے ہیں یہ پکارتا تھا برزخ میں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا وہ خدا کو پکار نہیں پائیں گے میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا برزخ کی زندگی خواب کی طرح ہوتی ہے کنٹرول میں نہیں ہوتی آپ کی یہ جو آپ اور میں یہاں پہ کرتے ہیں یہ تیہ کرتے ہیں کہ برزخ میں کیا ہوگا وہاں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے وہ اس زندگی کا اثر ہوتا ہے آوٹ آف کنٹرول ہوتا ہے اب برزخ کے اندر انسان ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ جو خدا کو پکارتا ہے اسے کتنی نعمتیں ملتی ہیں چاہتا ہے کہ خدا کو پکارے پکار نہیں پا رہا کیوں اس نے دنیا میں نہیں پکارا تھا آپ اپنا روزانہ کا ایک پورام بنا لیجئے کہ میں نے روزانہ خدا کو پکارنا ہے روزانہ میں ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کم از کم کے لیے کہ مرتے مرتے کچھ تو ہو زیادہ کریں انس کی حد تک پہنچائیں ہمیں نہیں کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا یا کر لوں گا تو مجھے جنت میں لے گی نہیں یہ خدا ہے عنوس ہونا ہے یہ میرا مالک ہے اس سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں ہے جس دن جس وقت آپ میں ہیں اور آپ اس کام کو کرنے لگتے ہیں خدا اندر مطال کے سامنے حتی یہ بھی کہیں خدا ہے آج میں تجھے پکار رہا ہوں اور تجھ سے ایک التجا ہے مجھے میری قبر میں پکارنے سے محروم نہ کرنا خدا ہے بہت دفعہ لوگ مرتے دموں خدا کا نام نہیں لے پاتے لوگ بول رہے ہوتے ہیں بولو لا الہ الا اللہ نہیں بول پاتے کیوں نہیں بول پاتے وہ جو دلوں کے اوپر بعض اوقات تالے لگتے ہیں مہرے لگتی ہیں وہ زمان پر بھی لگتی ہیں مرتے دموں بہت چیزیں آشکار ہوتی ہیں تو آپ روزانہ خدا کو پکارنے کا اپنا پورام رکھیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ جتنی مرتبہ اور اس کے پیچھے خدا سے کیا کہیں خدایا اس دنیا کے اندر جہاں میرے ہاتھ میں تھا میں تجھے پکار رہا ہوں دل سے دل سے زبان سے پکارنا کافی نہیں ہے دل سے پکار رہا ہوں پورے وجود سے پکار رہا ہوں اور تجھ سے ایک التجاہ کر رہا ہوں کل مجھے قبر میں لیٹنا ہے خدایا کل مجھے موت سے گزرنا ہے خدایا میں نے بہت لوگوں کو مرتے دیکھ لیا ہے میں نے بڑے لوگوں کو قبروں میں جاتے دیکھ لیا ہے وہاں مجھے پکارنے کی طاقت دے دے میں تجھے پکار سکتا ہوں اس میں ہی اطراف کریں اس میں ہی مانگیں اب میں جتنا اسرار کر سکتا تھا اپنی کم علمی کے ساتھ اور کم وقاتی کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا اور مجھے ساری توقع اس بات پر ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ تو یقیلہ پہلے سے ہی اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہیں نہیں ہیں تو آپ اپنی زندگی کا حصہ اس کو بنائیے اس کے اوپر عمل کیجئے اس کی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں اس کے اوپر عمل کیجئے